موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شامین و ناظرین اللہم صلی اللہ محمد عبدکا و رسولکا والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سامین و ناظرین آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایسے متعلق کی پرابلم ہے یا پھر آپ کو ایسے متعلق معلومات میں لچسپی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہندہ بھی اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں سامین و ناظرین نئی تہذیب میں حلال جانور بھینس بکری رکھنے والوں کو پینڈو جبکہ کتہ بلی وغیرہ رکھنے والوں کو مارن کا جاتا ہے سامین و ناظرین اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی مرض پیدا نہیں کرتا جب تک پہلے اس کا علاج نہ پیدا کر دے آج کی جو ہماری میڈیسن ہے سامین و ناظرین وہ ہے کسکیرہ سگریڈا یہ جو دوائی ہے یہ ان حضرات کے لیے ہے جو سال آ سال سے قبض کی بیماریم و مبتلا ہوں اس کے پندرہ کترے اپنے طاقتور اثر سے آنٹوں کے قدرتی فیل کو بحال کرتے ہیں لیکن اس دوائی کا دائرہ کار سامین و ناظرین بہت وسیع ہے یہ جو دوائی ہے یہ پرانی بدحضمی جگر کی سختی اور یرکان خونی بواسی اور قبض خرابی حضم کے باعث سردرد زبان چوڑی اور ڈیلی بدبودار سانس یہ جو علامات سامین و ناظرین میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ اس دوائی کی چیدہ چیدہ علامات ہیں اگر آپ میں ان علامات میں سے کوئی علامات پائی جاتی ہے یہ تمام علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ یہ بے ضرر میڈیسن خرید کر ان شکایات سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں سامین و ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ قبض جو ہے یہ عمل اور امراض ہے یعنی بیماریوں کی ماں ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے لوگ جو طریقے کار اختیار کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نقصان دے ہوتا ہے اس لیے قبض کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ نیچرل چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور کوئی ایسی قسم کی میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے جو بعد میں پوری زندگی کا روک بن جائے سامین و ناظرین اس دعا کی جو طاقت ہے وہ تین ایک سے لے کر ترٹی میں بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی غزا کو متوازن بنائیں اور سادہ غزا کھائیں اور واک لازمی کیا کریں صبح کو اور شام کو کم از کم آدھا گھنٹہ وارڈٹ نازمی کیا کریں ورنہ قبض بعض میں انتہائی پیچی دیا بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے اور بعض مریضوں کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ان کو آخر میں کینسر وجاتی ہے سامین و ناظرین ایک بات یاد رکھے کہ ہومپیتک عدویات کو استعمال کرنے کا اپنے ایک مخصوص طریقہ کار ہے اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو اس بارے میں کسی قسم کی کوئی شک و شعبہ آپ کے ذہن میں ہے کوئی سوال ہے تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں ان میں ان تمام باتوں کا جواب موجود ہے جو اکثر لوگ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہومپیتک عدویات کو کب استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور کہاں رکھنا ہے ان تمام سوالات کے جواب میں نے اس ویڈیو میں دیئے ہیں تو سامین و ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازی جاہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی